بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی ایسی تصویر بنائیں جو اس کے دور کی سب سے بہترین انرمندانہ اثر کے طور پر باقی رہے پینٹر نے اپنے جستجو کا آغاز کیا وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی ایسا شخص ملے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائک ہو کیونکہ اصلی فرشتے کو وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا اسی لئے ایک بہت ہی خوبصورت اور مصہوم بچے کو ڈوٹنے کے بعد اس کی تصویر بنائی جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اور تمام لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا اطراف کیا اور اس کے فن کی داد دی اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈے سکے جو ایک حقیقی شیطانی چہرے کا مالک ہو ملک مختلف جیلوں میں مجود مجرموں کو دیکھا لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کیونکہ اس کی نظر میں سب اللہ کے بندے تھے اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھی تلاش کرتے کرتے سالوں گزر گیا لیکن اسے کوئی نہ ملا چالی سال بعد جب بادشاہ نے احساس کیا کہ اس کی عمر کے آخری آیام ہیں تو اس نے پینٹر کو بلا کر کہا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں جلد جلد اس تصویر کو بنانا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں یہ کام سر انجام پھائے پینٹر نے دوبارہ اپنی جستجو شروع کی اور آخر کار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی ایک مست بدصورت کریحل منظر مجرم اپنے لمبے لمبے گندے بالوں سمیر کسی مخروبہ میں کھڑا تھا اس کے پاس جا کر درخواست کی کہ دیر سارے پیسوں کے بدلے میں وہ اسے اس بات کی اجازت دے تاکہ وہ بتو شیطان اس کی تصویر بنا سکے اس نے پینٹر کی بات قبول کی تصویر بنانے کے وقت پینٹر نے دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے جب علت جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا میں وہی معصوم بچہ ہوں چالیس سال پہلے جس کی تم نے فرشتہ واری تصویر بنائی تھی میرے عمال نے مجھے شیطان بنا دیا اپنی معصومیت کی حفاظت کیجئے اپنے عمال سوچ سمجھ کر انجام دیں فرشتہ باقی رہنا یا چطان بننا ہمارے اپنے اختیار میں ہیں اللہ حافظ